اسلام علیکم گائیز بیلکم بیک تو پاکستان ٹرابلنگ پیشن آپ کوئی خوبصورت دن مبارک اس وقت میں موجود ہوں ساکران روڈ پہ اور یہ کراچی سے آلٹرنیٹ روڈ ہے اسے میں مداکھن خوفیہ راستہ کہتا ہوں اب انڈسٹریل ایریا اب چوکی میں باقی ہے لیکن وہاں تک پہنچنا اس وقت محل ہو جاتا ہے کہ جب بیچ پہ مقامی آبادیوں میں جگہ جگہ لوگ راستہ بلوک کر دیتے ہیں کہ ان کا پانی نہیں آرہا ان کے ہاں بجلی نہیں آرہی تو طریقہ کار یہی ہے زندگی میں پاکستان کے اندر خاص طور پر کہ جو ٹرینڈ ہم دیکھتے ہوئے آرہے ہیں ہم اسی ٹرینڈ کے اوپر چلتے ہیں ہمیں آج تک نہیں بتایا اس بات کا کہ آیا اس کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کیا کوئی اپلیکیشن دائر کی جا سکتی ہے کیا متعلقہ ادارے کے خلاف کوئی پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے کیا یہ جو روڈ ہم بلوک کرتے ہیں کیونکہ شروع سے ہم دیکھتے آتے ہیں کہ یار روڈ بلوک کرو میڈیا کوریج ہوگی ٹرافک رکے گی تو متعلقہ ڈپائٹمنٹ تک بات پہنچے گی پھر وہ کیا کرتی ہے دو ڈھائی گھنٹے کی جب ٹرافک جام ہو جاتی ہے پھر وہ لائٹ کھول دیتی ہے تو لوگوں کو سمجھ یہ آگیا ہے کہ ایکچول میں یہ ہی ترکہ کار بہتر ہے اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا اور انگی ڈاؤن سا میں نے دیکھا اسی طرح بہت ساری بہبردہ خواتین برخے پہنے ہوئے اور وہ روڈوں نے بلوک کیا وہ کچھ بہنس بنائے ہوئے پانی دو پانی دو تو میرے پاس عمومن گاڑی کے اندر مائک موجود ہوتا ہے کیمرہ موجود ہوتا ہے موبائل آپ کو بتا ہے کہ آتکل بیترین ٹول ہے تو میں نے اپنا مائک نکالا اپنا ایک میڈیا کا میرا کارڈ بنایا ہے نوائے بروچ کا میں نے گھو لیا اور میں مائک لے کے اتر گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ راستہ بند کر رہے ہیں ہمیں پانی نہیں مل رہا کافی دنوں سے ٹینکیا مافیا کو پانی مل رہا ہے تو میں نے اس خواتین سے کہا کہ یہ روڈ بلوک کرنے سے کیا ہوگا اس نے کہا جی بلکل ہم راستہ بند کریں گے اتجاج کریں گے ہمارے تصفیریں ہوں گی سوشل میڈیا پہ چلے گا پھر ہمیں پانی ملے گا میں نے کہا ایسا آپ کتنی مرتبہ کر چکے ہیں اور کتنی مرتبہ پانی مل چکے ہیں انہوں نے کہا پانی نہیں ملا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اب میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس پر آپ عمل کر لیں تو شاید آپ کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا میں نے کہا مقامی M&A MPA جو آپ کا یہاں پر ہے موجود آپ سب سے پہلے جو یہاں کا MPA ہوگا وہ تو آپ کا یہاں پر ہے تو آپ ایسا کریں اس کا گھر کا پتہ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گھر کے باہر بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیں کہ اگلے دن آپ کے گھر میں پانی آتا ہے یا نہیں آتا تو وہ خواتین میری نہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ یار وہ فلانے کو میں جانتا ہوں اس کا گھر بھی جانتا ہوں تو انہوں نے اسی وقت وہ درنا ختم کیا اگر آپ کو اس بات پر یقین آئے اگلے دن اپنا کراچی اپنا اورنگی ٹاؤن sorry اپنا اورنگی ٹاؤن کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے وہ فیس بک کا پیج بنا ہوئے اس پہ میں نے اپ ڈیٹ دیکھی کہ یہ ہوا کہ یہ ایک مقامی جو سرکاری آدمی تھا اس کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کے گھروں میں پانی آنا شروع ہو گئے یہ بات میں دیکھ کر بڑا اس بات کو سمجھا کہ بات مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اعتجاج کا طریقہ بھی نہیں بتا ہوتا کیونکہ ہم وہی روایتی طریقے سے چلتے ہیں اعتجاج کر کے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کراچی سے جب آتا ہوں تو ہم اورنگی ٹاؤن سے ہوتے ہوئے گلشنے بیہار سے ہوتے ہوئے نورڈن بائی پاس سے ہوتے ہوئے پھر ہم جاتے ہیں اور ہب ٹول پلازہ پہ آتے ہیں پھر ہم ہب چوکی میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن عمومن یہاں پر کسی نے کسی وجہ سے ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے کسی سردار کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے پانی کی وجہ سے گیس کی وجہ سے آئے دن روڈ بند ہوتا ہے جب روڈ بند ہوتا ہے تو وہ راستہ ہمیں سو کلومیٹر بڑھتا ہے لیکن جب وہ روڈ بند ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمدرد یونیورسٹری سے وایا ساکران سے گزرنا پڑتا ہے تو اس وقت یہ راستہ ہمارا بان سیٹ سو کلومیٹر ہو جاتا ہے پراکس ففٹی فور ففٹی سیور کلومیٹر ہمارا بان سیٹ پڑتا ہے تو ہمیں پرابلم ہی ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا جو فاصلہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے آج گھنٹے جاوب دو دو گھنٹے کے سفر ایکسٹر کر کے تو بارہ گھنٹے کی یہ ٹریولنگ کر کے آدمی کا کیا حال ہوگا کہ آٹھ گھنٹے جاوب کرے چار گھنٹے وہ ٹریولنگ کرے تو آپ سوچیں جو لوگ تو ایسی والی گھاڑی میں جا رہے ہیں ہمارے جیسے ہوں وہ پھر بھی برداشت کر لے دیں جو بیچارے ورکر مزدور فیکٹریوں میں کام کر کے آ رہے ہیں ان کی شفٹیں لیٹ ہو رہی ہیں اور فیکٹریوں میں رول ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیکٹری کے اندر نیکس شفٹ نہیں آئی تو جو شفٹ کام کر رہی ہیں وہ وہیں رکے گی مشینیں نہیں رکے گی تو اس شکر میں کئی مرتبہ کئی لوگ بہت زیادہ لیٹ ہوتا تھے کل بھی ایک ہمارے چیمبر آف کومرنس کے ایک انڈسٹری کے سینٹ آئیک آن تھے انہوں نے یہی بات کی کہ بھائی اس مسئلے کو ختم کرو کاؤزوے کو صحیح کرو کیونکہ یہاں آپ چوکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں کہ بھائی جو سیول انتظامیہ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی اگر کاؤزوے بہ گیا تو بھائی اس پہ دوبارہ سے مٹی رکھو تو پانی کی سطح حل کی ہوگی دوبارہ ڈالواؤ پائپ سیدے کرو اور اب وہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹریفک جام سے کتنا مسئلہ آتا ہے کتنی گھڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں کتنے مزافر تنگ ہوتے ہیں کتنی سپلائیاں لیٹ ہو جاتی ہیں کتنے ڈرائیور پس جاتے ہیں اور کئی لوگ اس میں ہائٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کئی لوگ دوسرے بلڈ پیشنٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شوکر بڑھ جاتی ہے کسی کا بلڈ پیشن بڑھ جاتا ہے کئی لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو بھائی کرم جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے تو وہاں میری ریکویسٹ ہی ہے کہ بھائی مہربانی اس طرح کی اتجاز سے بہتر ہے جب متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جائے وہاں پر اتجاز کریں تاکہ ان لوگوں کو بتا چلے کہ ان کا جب کام رکھے گا پھر وہ آپ کے کام کرے گا پھر وہ ممنون dinosaur擊 UD چنواتر.... بہتیم